اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے کہ موبائل کی اندر گوگل ایکاؤنڈ یا پلیسٹور ایکاؤنڈ یا جی میل ایکاؤنڈ یا ای میل ایکاؤنڈ کس طرح سے بناتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا یہاں پر دوستو میں آپ لوگ کو ایک احسن طریقہ بتانے والا ہو اس سے دوستو آپ لوگ اپنے موبائل کی اندر اپنے جی میل ایڈی یا ای میل ایڈی یا پلیسٹور ایڈی اور یا گوگل ایڈی بنا سکو گے تو سب سے پہلے دوستو آپ یہ جان لیجئے کہ جو گوگل ایڈی ہوتا ہے یا ای میل ایڈی ہوتا ہے یا پلیسٹور ایڈی ہوتا ہے یہ سب ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ ایک گوگل اکاونٹ بناتے ہو تو اس سے دوستو آپ لوگ ان ساری چیزوں کو یوز کر سکتے ہو تو ہم یہاں پر صرف ایک گوگل اکاونٹ بنائیں گے تو وہ آپ جی میل پہ بھی بنا سکتے ہو پلی سٹور پہ بھی بنا سکتے ہو اور یہ دارک گوگل سے بھی بنا سکتے ہو تو یہاں پر میں جی میل اپلیکیشن یوز کروں گا تو جی میل پہ میں ٹائپ کر دیتا ہو اور جی میل پہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کی انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر آپ کو گوگل سلک کرنا ہے گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے اور گوگل پہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کی انٹرپیس دیکھنے کو مل جائے گا تو تھوڑی دیر یہ یہاں پر رائے گا اس کے بعد یہ خود بہت ہٹ جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو create account تو اس پر ٹائپ کرنا ہے آپ کو اس کے بعد یہاں پر فارمائی سل پر ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پر نام سلک کرنا ہے اپنے ایکاؤن کے لئے تمہیں اپنا نام یہاں پر ڈال دیتا ہوں سید امین ٹھیک ہے دوستو تو لاش میں میں امین لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اسے نیکس کر لیتے ہیں اسے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ڈیٹاب بر سلک کر لیجئے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی فرضی بھی آپ یہاں پر لگا سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد جانٹرس سلک کر لیجئے اور یہاں پر نیکس کر لیجئے اس کے بعد آتا ہے یوزرنیم اب یہاں پر دوستو آپ جو لکھو گی ہو آپ کا ایمیل ایٹرس بن جائے گا تو یہاں پر میں اپنا نام کا لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر کچھ نمبر ایٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو کوئی ایرر شو نہ ہو اور اس کے بعد یہاں پر نیکس کے بٹن پر ٹائپ کر لیجئے اب یہ طرح سید بھی نیکس ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو create a strong password دو یہاں پر password سلک کر لیجئے تو پٹ اپٹ میں یہاں پر password لال لیتا ہو ٹول دینے کے بعد بھی یہاں پر نیکس کی بٹن پر ٹائپ کر لیجئے اس کے بعد توڑے نیچے آجائے اور یہاں پر yes iam in پر ٹائپ کر لیجئے اس کے بعد بھی نیکس کی بٹن پر ٹائپ کر لیجئے اس کے بعد نیچے آجائے اور یہاں پر iagree کی بٹن پہ ٹائپ کر لیجے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا جو Jamil die کاؤن ہے وہ یہاں پر کمپلیٹلی بن چکا ہے اب اس ایک کاؤن کو آپ لوگ اپنے گوجل کے اندر بھی use کر سکتے ہو یا پلیسٹور کے اندر بھی use کر سکتے ہو اور یا ایمیل جیמیل کے اندر بھی use کر سکتے ہو سو جب اسی طرح سے آپ لوگ ایک نیا Jamil ID بنا سکتے ہو اگر ویڈیو اچھے لگا تو چینکو لائک سبسکرائب کرنا مت بولنا چلو سبکر ویڈیو میں ملیں گے